اسلام علیکم ویورس میں ہوں ایمان طرزا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایج بیٹس ایمومیڈے اس وقت ہم موجود ہیں لالوکیت بیٹس مارکٹ میں ٹائم ہو رہا ہے دس دس اور مدد دس بجے کا ٹائم ہے صبح صبح کا اور ڈیڈ مینشن کر دوں سات جولائی دو ہزار چوبیس اتوار کا دن ہے سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں جارلیٹ سے اس کے بعد مارکٹ کی پوزیشن کی طرف پڑھیں گے اسلام علیکم کیا آلے ہیں حمزہ خیر اللہ کا شکر ہے جارلیٹ کوئی ہے آج یا پھر آج بھی آرڈر نہیں ہے آرڈر ہے بجری پٹھا لے رہے ہیں تین سو بڑا چار سو فنچ لے رہے ہیں تین سو کریم کوکٹل بڑا پہتیس سو پٹھا پچیس سو پل والا لے رہے ہیں بھائی تین پچیس سو اور پل کا پٹھا دو ہزار گری بڑا بائیس سو دو ہزار روپے فنچ تین سو روپے باز یہی آرڈر ہے تو جس کے دبائے کو سیل کرنا اور آپ تک کرتا ہے کونٹرک نمبر 0310212535 بننا میں رحمہ تمزہ تینکیو سلام علیکم علیکم السلام سر کیسے اللہ کا شکر میں آپ کرم ہے اللہ پاک کا سر جارلیٹ آرڈر ہے تین سو روپے بڑا چار سو روپے کریم کوکٹل پچیس سو روپے اور پہتیس سو روپے پل کوکٹل جو ہے وہ اٹھارہ سو روپے اور اٹھائیس سو روپے گریہ کوکٹل کا کوئی آرڈر نہیں ہے پنچ تین سو روپے ڈف تین سو روپے لوٹینو دو ہزار روپے کلر دو ہزار روپے بڑا فشر ایک ہزار روپے چھوٹا آٹھ سو روپے بلو بھی بڑا ایک ہزار روپے میرا نام ہے بھائی اخلاق قیمت 0300820147 میرا نمبر ہے کسی بھائی کے بعد سو دو سو دانے ہو تو ویڈیو شیئر کرا کے ریڈ لے لیں انشاءاللہ اگر رائیڈر کا ہوگا تو انشاءاللہ بھیج دیں گے آج تاریخ ہے ساتھ جولائی دو ہزار چوبیس بہت شکریہ السلام علیکم سر یہ کوئشن ہے اگر نراز نہ ہو تو عوام کی طرف سے مجھے جو میسیجز آ رہے ہیں پرسنل میں لوگ کہہ رہے ہیں جب ان لوگوں کے پاس آرڈر نہیں ہوتا جالوالہ روپے تو یہ لوگ بڑھ لیتے کیوں ہیں اتنے کمریڈوں پر بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا آرڈر نہیں ہے لیکن انہوں نے جالیڈ دیا تو جب آرڈر نہیں ہے تو آپ کیوں لے رہے ہیں دیکھیں جس چیز کا آرڈر ہوگا جالوالہ آئے گا وہ مال لے گا جس چیز کا آرڈر نہیں ہوگا دیکھیں میرے پاس لوٹینو کلر لببٹ فیشر بغیر کا آرڈر نہیں ہے اب اگر کسی آئیٹم کا آرڈر نہیں ہے میرے پاس اور کسی دوسرے آئیٹم کا آرڈر ہے تو یقینی طور پر مجھے مارکٹ میں جس کے پاس بلکل آرڈر نہیں ہوگا وہ مارکٹ نہیں آئے گا جیسے میں پاس چھے ہفتے مارکٹ نہیں آسکا ہر کام کا سلسل آیا نا اگر میرے پاس کھپت ہوگی کہیں آگے جانے کی تو میں پرچیزنگ کروں گا جب کھپت ہی نہیں ہوگی تو میں کیوں پرچیزنگ کروں گا کیونکہ یہ مختلف جگہوں سے پرندہ آتا ہے مختلف گھروں سے پرندہ آتا ہے کسی میں کوئی وائرس ہوتا ہے تو وہ مزید پرندے خراب کر دیتا ہو جب پرندہ اپنا گھر چھوڑتا ہے تو وہ ویسی اداس ہو جاتا ہے ایک آت دن تو اس کو کھانا اٹھانے میں یا سیٹ ہونے میں لگتا ہے کہ میں کہاں آ گیا انوائرمنٹ اس کو چینج ہوئے تھا نا تو بہت سارے سلسلیں ہر کام کا سلسلہ ہوتا ہے بغیر سلسلے کے کوئی کام نہیں ہوتے سسٹمیٹک کام ہے کسی کے پاس آرڈر ہوگا وہ مارکیٹ میں آگا جس طرح کہ اس کے پاس آرڈر ہوگا وہ مال لے رہا ہوگا آرڈر نہیں ہوگا یقینی طور پر وہ آئیٹم پرچیز نہیں کر رہا ہوگا تو یہ سسٹم کے تحت کام ہوتے ہیں یہ عوام کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہم تو خیر سمجھے ہوئے ہیں بغیر سسٹم کے کوئی کام نہیں ہوتا جب آپ کے پاس کھپت ہوگی تو آپ پرچیزنگ کریں گے جب آپ کھپت ہی نہیں ہوگی تو پرچیزنگ کیسے کریں گے یہ آپ کے سوال کا جواب ہے سر جزاک اللہ آپ نے جو ہے عوام کی جو ہے ایک چیز کلیر کر دی کہ بھئی آرڈر ہوگا تو ظاہر ہے برڈز پرچیز کریں گے سر جزاک اللہ آپ نے ٹائم دیا آپ سلام علیکم کیا آلے کاش بھائی اللہ کا شکر ہے بھائی بھائی پچھ سور روپے کا بڑاobi وارہ پین دو روپے کے میرا موبائل نمبر ہے اگر کسی بھی بھائی کو اپنے برٹس کے سیٹ اپ کی پرموشن کروانی ہو ویڈیو بنوانی ہو یا پھر برٹس سیل کروانے ہو کیونہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جان لیٹ اتنے کم ہے مارکٹ کی پوزیشن آؤٹ ہوتی ہے ہمیشہ ابھی میں آپ کو دکھا بھی دوں گا کس طریقے پوزیشن ہے تو بھائی برٹس سیل نہیں ہو پارے لوگوں کے تو اگر سیل کرنے ہو نا تو ہمیں بتا دیا کریں ہم جو ہے ویڈیو کے تھروں جو ہے آپ کے برٹس سیل کرواتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں اور جو ہے آپ کے برٹس سیل ہوتے ہیں الحمدللہ تو ویڈیو بنانے کے کوئی چارجز نہیں ہے فری آف کسٹ ویڈیو بنائی جاری ہے صرف فیول چارجز ہوتے ہیں کیونہ ظاہر ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو اس میں پیٹرو لگتا ہم آ رہے ہیں فیول چارجز ہوتے ہیں بھائی اس کے ویڈیو کے کوئی چارجز نہیں ہے ہم سے کانٹیک کریں سکرین پہ دسکرپشن پہ دونوں پہ میرا نمبر موجود ہے اور اب تھوڑی تھی میں پوزیشن بھی دکھا دیتا ہوں مارکٹ کے آ جائیں یہ جارلیٹ تو میں نے آپ کو اپڈیٹ کری دیئے ہیں اتنے کم مجبوری ہے تھی کرنا پڑا تو آئیے اب میں پوزیشن بھی دکھا ہوں یہ دیکھیں صبح صبح وقت ٹائم ہو رہا ہے دس دس اس وقت بولا تھا اب جو ہیں دس بیس ہو رہے ہیں ظاہر ہے دس منٹ لگ گئے جارلیٹ لینے میں تو اب یہ چیک کریں اس طریقے کی مارکٹ لگی ہوئے پولیس بار بار چکر مار رہی ہے راؤنڈ مار رہی ہے کہ بھائی اگر کوئی روڈ پہ کھڑا ہو تو ہم پھر اس کو جائیں ہٹائیں ظاہر ہے ٹریفک متاثر ہوتا ہے روڈ پہ کھڑا ہونے سے تو بھائی یہ دیکھ لیں روڈ کلی آ رہے سائیڈز پہ لوگ کھڑے ہوئے اپنے بڑس سیل کر رہے ہیں بڑس ہو بھی کو پرموٹ کریں بڑس آلو کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں مارکٹ کی پوزیشن یا مارکٹ کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ